جی جناب اگر آپ کی عمر تیس سال ہے یا اس سے زیادہ کی ہے اور وہ تمام مرد اور خواتین جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ بلکل پرفیکٹ ہیلتھ میں ہیں مگر آئے دن ان کو کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو یا پرابلم ہوتا رہتا ہے جیسے کھانا دیر سے حضم ہونا ہر وقت بلوٹڈ رہنا پیٹ میں سویلنگ درد ہونا سکن ڈسکلوریشن جیسے پگمنٹیشن پیلی سکین آنکھیں ایسیڈ ریفلکس کانسٹیپیشن مردوں میں سپیشلی میں جب باہر جاتی ہوں تو میں ہمیشہ بہت زیادہ دیکھتی ہوں ان کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے پوٹ ویلی ہوتا ہے ویٹ گین ہوتا ہے برین فاغ یعنی چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں دماغ سنسا رہتا ہے بلڈ پریشر کے مسائل ہونا بہت ساری چیپ سکن کیئر پروڈکٹس آپ استعمال کرتے ہیں جسے پلاسٹیک جس سے اسٹروجن ڈومیننس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ سموکنگ، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ ریفائنڈ شگر، کاربز لیتے ہیں تو یہ سب فیٹی لیور کا باعث بنتے ہیں یعنی کہ آپ کی باڈی انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ اس کو ٹائملی ٹھیک نہیں کریں گے تو انفلمیشنز اپنی پیک پر پہنچ جائیں گی اور جس سے بے پناہ بیماری آنگی سو آپ کو اس کنڈیشن سے اپنے آپ کو تیس سال کی عمر سے ہی محفوظ رکھنے کے لیے میں ایک بہت زبردست سپلیمنٹ بتاؤں گی ویچ زیرو سائیڈ افیکٹ اور بے پناہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہوئے ہیلڈی فکسز آف مای لائف میں میرے تمام بھائی بہنوں کو میرا السلام علیکم اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کر دیجئے میں سپیشلی عورتوں کی بات کروں گی کہ جب وہ تیس سال میں انٹر ہوتی ہیں تو بلکہ مرد بھی ہوتے ہیں بہت عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے ان کا لیور سلگش ہو جاتا ہے یعنی وہ بلکل سلو ہو جاتا ہے اور اس کے سائنز اور سمٹمز میں نے شروع میں آپ کو بتا دی ہیں جس کے لیے آپ کو لیور ڈیٹاکس کرنا پڑتا ہے لیور ڈیٹاکس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں لیفی گرین ویجیٹیبل زیادہ سے زیادہ لیتے ہیں میں خود اپنے آپ سے شروع کروں گی کہ کافی عرصہ پہلے جب میں 35 میں تھی تو مجھے یہ سارے سمٹمز ہونے شروع ہو گئے اور میں نے اپنے LFT بلڈ ٹیسٹ مطلب ڈاکٹرز نے جتنے بھی ٹیسٹ بولے میں نے سب کرائے اور میرے سارے ٹیسٹ ایک کے بعد ایک نورمال آتے گئے میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ کائنڈلی آپ مجھے کوئی میڈیسن دیجئے میرے لیور کا پرابلم ہے انہوں نے مجھے کوئی بھی میڈیسن نہیں دیا اور کہا کہ نہیں یہاں بالکل پرفیکٹ ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میرا انزائیٹی فٹیگ ڈپریشن سٹریس اس کے علاوہ ہر وقت میں بلوٹڈ رہتی تھی جیسے ایک پرگننٹ عورت ہوتی اور نہ ختم ہونے والا ایک ویٹ گین تھا مطلب وہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میرے سمٹمز سلگش لیور والے ہیں پھر کیا کرنا تھا ڈاکٹر نے میڈیسن تو دی کوئی نہیں تھی جس کسی نے جو ہربل ٹونا ٹوٹکا بتایا چورن دوائی بتائی ہومیوپیتی ریمیڈیز بتائی کوئی میں نے ڈیٹاکس واتر نہیں چھوڑا ہربل ٹیز ہربل ڈرنکس نہیں چھوڑیں لیفی گرین ویجی ٹیبلز نہیں چھوڑیں لیکن بہرحال وہ ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ کی باڈی کو کچھ پنچ ایکسٹرا چیز چاہیے ہوتی ہے ایکسسائز واک میں نے کی سب کچھ کیا اس سے یہ ہوتا تھا کہ مطلب تھوڑی دیر کے لیے میں سٹریس ریلیف سمٹم فری ہو جاتی تھی بٹ اگین وہی کنڈیشن میری دوبارہ سے ہو جاتی تھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو یہ ساری باتیں فضول نے بتا رہی ہوں یہ فضول نہیں ہے کیونکہ ہماری باڈی نہ تو سٹوپڈ ہے نہ بے فکوف ہے وہ ہمیں سائنز اور سمٹمز دیتی ہے تاکہ ہم آنے والے پرابلمز کو اچھی طرح سے ٹیکل کر سکیں بٹ ہمارے ریپورٹس میں یہ سب کچھ نہیں آتا ایون کے دوبارہ ایل ایف ٹی اور لیور کا الٹرسون کرانے کے بعد بھی ٹیسٹ میرے نارمل آئے اور میرے بہت سے جاننے والوں کے ساتھ اگزیکلی یہی سیچویشن ہوئی میرے ہزبن نے مجھے مشورہ دیا کہ کیوں نہ وہ ایک سپلیمنٹ رائے کریں پھر انہوں نے مجھے اپنے پاس ہے کیونکہ وہ آل ریڈی فیٹی لیور کو ٹریٹ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے سپلیمنٹس ایڈوائز کیے آل دو مجھے کسی بھی ڈاکٹر یا فیزیشن نے نہ تو ریکمینڈ اور پریسکرائب کیے تھے صرف اپنے ہزبن کے مشورے سے میں نے جو سب سے پہلا سپلیمنٹ ایڈ کیا وہ ملک تھسل تھا اور یقین جانی ہے یہ میرے لیے ایک گیم چینجر سپلیمنٹ ثابت ہوا یہ جو ہے یہ نیچرز باؤنٹی کا ملک تھسل ہے میں نے بے پناہ مختلف قسم کے ملک تھسل یوز کیے ہیں یہ پرورٹن سپرائیڈ کا ملک تھسل ہے اس میں سو گولیاں ہیں کسی میں دو سو گولیاں ہیں اور پرورٹن سپرائیڈ میرا ایکچلی میں فیورٹ سپلیمنٹ ہے یہ وائٹیمن شاپ کا لیور ڈی ٹاکس سپلیمنٹ ہے اور اس میں بہت ساری مختلف جڑی بوٹیاں جو ہیں نا وہ ڈالی گئی ہیں جیسے ڈینڈی لائن آئین آئین آسیٹال ٹرمریک اور ڈینڈی لائن جو ہے آئین آسیٹال کلین یہ ایک بیس سپلیمنٹ ہے یہ ہیلتھ ہیٹ کا لیور سپلیمنٹ ہے جو کہ ڈی ٹاکس کرتا ہے کلینز کرتا ہے اور سپورٹ آپ کے لیور کو کرتا ہے ٹھیک ہے جی مطلب بے پناہ اتنے سپلیمنٹس میں نے ملک تھسل کے یوز کی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں اور یہ سلیور جو آج کل میں یوز کر رہی ہوں تیس دن کے لیے اس کے ریکمینڈڈ ڈوز ڈاکٹر دیتے ہیں مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں دیا تھا لیکن میں نے یہ خود استعمال کیا ہے اور یہ ون آف دا بیسٹ ہے اگر آپ آج کل مل تھسل مارکٹ میں سپلیمنٹس عام ملتے ہیں آپ جب بھی کوئی سپلیمنٹ خریدیں کائنلی آپ اس کے برینڈ پر کبھی کامپرومائز نہ کریں ایبٹ کمپنی کا جو سلیور ہے یہ اس وقت بیسٹ ہے اور یہ ایک آپ اس کو ایزا ہربل میڈیسن ٹریٹ کریں ہربل دوائی ہے اس کا جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ میں لیتی ہوں اچھا یاد رکھیں کہ مل تھسل جب بھی آپ لیں گے آپ نے ایمٹی سٹمک لینا ہے یا تو بالکل لاسٹ میں رات کو سوتے ہوئے میں آپ کو اپنے اگر ہاتھ چیک کراؤں آپ یہ دیکھیں میرے ہاتھوں پہ کوئی لیور سپورٹ نہیں ہے جو کہ مل تھسل سٹارٹ کرنے سے پہلے شروع ہو گئے تھے ہمارے جاننے والوں میں اور دنیا میں جتنے لوگ بھی مل تھسل کا سپلیمنٹ یوز کر رہے ہیں ان کو سکن کے بے پناہ فائدے ہو رہے ہیں جیسے کہ سکن پہ اگر ڈسکلریشن ہے پگمنٹیشن ہے اور وہ جو ماؤت کے اراؤنڈ آپ کا کالا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے مطلب اتنے فائدے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے علاوہ جب آپ کا لیور اچھی طرح سے کام کرنے لگتا ہے ڈیٹاکس ہونے لگتا ہے تو آپ کا ویٹ لوس ہونے لگتا ہے آپ کی سکن ٹائٹ ہونے لگتا ہے یعنی ایک طرح سے یہ انٹی ایجنگ بھی ہے میں آپ کو فورس نہیں کر رہی ہوں کہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں بہت ہاں میں ایک یہ مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ اس پر کائنڈلی اپنی ریسرچ کریں اپنا لوکن ڈالیں اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اس سے بے پناہ فائدے ہوں گے آپ پوری دنیا میں اس کے ریویوز اس کے بلوگز بھرے ہوئی ہیں آپ وہ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ اس کو ایک بہت اچھا سپلیمنٹ پائیں گے لیکن اس کا استعمال یہی ہے کہ آپ اس کو یا سوتے ہوئے لیں اور یہ بلکل سیف ہے آپ 1000 ایم جی تک 500 ایم جی کی دو گولیاں دن میں لے سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز میں میں ملک تھسل پر لیور ڈیٹاکس کر اور بہت سارے سپلیمنٹس ہیں جو مجھے پتہ ہیں اور جو میں نے استعمال کی ہیں میرے جاننے والوں نے کی ہیں اور میں آپ کو اس کا بہت زبردست 100% ریویو دوں گی اور آپ یقین کریں جب آپ لیور ڈیٹاکس یا ملک تھسل کو ایٹ کریں گے اپنی روٹین میں تو آپ کہیں گے کہ یہ سپلیمنٹ اب تک کہا تھا اور ہم نے کیوں نہیں اس کو ایٹ کیا تو امید کرتی ہوں جی آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو کوشش پرسند آئی ہو اگلی ویڈیو تک کے لئے شکریہ خدا حافظ اللہ نگے پان